اور اس انڈسٹری کو بنا کے ایکسپورڈ بھی کر رہے ہیں لوکل بھی آپ کی آپ کنزیوم کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس کی خفت ہو رہی اور اس کے حساست آپ بہت بھی کر رہے ہیں اس کی چھوڑی سی مثال بھی میں آپ کو دوں گا میرے لئے یہ بڑی مثال ہے سرامکس انڈسٹری جو آپ کی ٹائلز ہیں کیونکہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر پرائم نیسٹر پاکستان نے بہت بڑا ایک ریلیو تفیز کیا ہے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر آئے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ پینتی سے چالیس ایلائیڈ انڈسٹری جو ہے وہ کام کرتی ہے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی انڈسٹری ساری کام کرتی ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ باد کے اندر کیونکہ وہ سی پیک کا پلہ پروجیکٹ ہے سپیشل اکنومک زون کا پریورٹی سپیشل اکنومک زون ہے اس کے اندر جو ہماری انویسمنٹ آئی ہے اس میں ہم ٹائلز کے حوالے سے سرامکس کے حوالے سے ہمارا وہ سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر سرامکس کے حوالے سے بھی ہمارے معاملات ہوئے ہیں مجھے تو علی ذرا فائل دے دینا بیٹا وہ والی وہ کھر تو نہیں رکھا ہے دیکھ لینا ذرا گاڑی میں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل بھی دے سکوں اس انڈسٹری کی کون سی انڈسٹری آئی ہے کتنے پیسے کی آئی ہے کتنے والی ہیں سرامکس ہو گیا آپ کی نمبر دو وہاں پر فلوٹنگ گلاس جو آپ گلاس یہاں پر بھی بنتا لیکن آپ کئی باہر سے مگواتے ہیں اس کے حوالے سے ایک ہوتا ہے سپیشلائز گلاس جو آپ ٹی وی یہ جو سکرین ٹی وی کی ہے آپ فریجوں کے اندر گلاس استعمال کر رہے ہیں یہ سارا باہر سے آتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے وہاں پر اس کے متبادل کے طور پر وہاں پر انڈسٹری لگ رہی ہے تقریباً میرا خیال ہے انشاءاللہ امید تو بڑی ہے کہ اس سال کے انڈ تک وہ بھی شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سٹیل انڈسٹری آپ کی فارماسوٹیکل انڈسٹری آپ کی الیکٹرونکس کی انڈسٹری آپ کی ٹیکسٹائل کو انہینس کرنے کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر انویسمنٹ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو تقریباً ایک ہزار ملین ڈالر سے زیادہ ایک ہزار بائیس ملین ایکس کی ایکزیکٹ مانٹا جو ابھی تک آج سے چار دن پہلے تک کی جو انویسمنٹ فارن ڈریکٹر انویسمنٹ اور لوکل انویسمنٹ جو آپ کی ائی ہے جو انڈسٹری لگنے جاری ہے جو کومٹ ہوئی ہے میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے میں نے کئی دفعہ کچھ اپنے جو آپ کی فیلڈ کے دوست ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے ساتھ آپ فیصلہ باد کا ٹریپ کریں اینکر پرسن سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرے پاس آئیے میرے ساتھ جائیے میں آپ کو انڈسٹری دکھاؤں ہوں جب آپ آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار منسٹر ہوا میں بات کر رہا ہے یا پریکٹیکلی بھی کچھ ہو رہا ہے تو میری خواہش رہی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جائے کوئی ونڈے ٹریپ آپ پر رینج کر لیں آپ اپنے دوسرے بھی آپ میرے ساتھ ادھر چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کونسی انڈسٹری لگی ہے ہم لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں کیا ایز وڈوئنگ بزنس کا ادھر ہم نے کوئی کونسپٹ کیا ہے یا کوئی نہیں کیا یا ہم صرف کاغذی باتیں کر رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ آئیے آپ کی چائنہ کی میجر انویسمنٹ آ رہی ہے ہم نے انہی کی لینگویج کی اندر ون ونڈو وہ بھی بنا دیا کہ ون ونڈو اپریشن اگر کوئی چائنیز آگے اپلیکیشن دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی لینگویج کی اندر دے کیونکہ ان کی دوسری لینگویج ان کے معاملات نہیں ہیں اس طرح سے ہم نے وہ بھی کر کے دیا تو آپ ادھر آئیے ہمارے ساتھ آکے ہم آپ کو فیزیکلی پریکٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سی انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی ایکسپورڈ کے قابل ہے کون سی امپورڈ کا سبچیٹیوٹ ہے تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہوگی آپ ضرور کوئی بھی پلان کر لیں آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کے ایک دن نکال لیں یہاں سے کٹھے چلتے اور جا کے تو اپنے معاملات ضرور کریے مجھے جیسے آپ کا دل کرے آپ کی ٹیم جیسے آپ اس میں پلان کرے میں حاضر ہوں دوسری بات یہ ہے کہ سپیشل اکنومک زون صرف بنانا نہیں ہے ان کی کولونائزیشن کرنا ان کے اندر سہولت دینا پلات بیچنا ہمارا کام نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کافی حد تک ہو گئی لیکن اس میں کچھ گورنمنٹ کے انڈ سے کچھ پرابلم رہی ہیں الیکٹی سٹی کی رہی ہے الیکٹی سٹی نہیں تھی سرویس ڈیلیر کا گیس نہیں تھی وغیرہ وغیرہ تو وہ تمام چیزوں کو دیکھا تھے لوگ لگانا چاہ رہے تھے لیکن سیریسنس نہیں اب آپ دیکھیں جو آکے آپ کی پی ٹی اے حکومت نے جو سپیشل اکنومک زون منظور کرے ہیں جو پرائم منسٹر پاکستان کی سربرائی میں جب میں گیا ہوں ادھر سے پنجاب کے کیس کو لے کے کہ ہم نے ہر صبح اپنا ہر چیم منسٹر اپنا اپنے کیس لے کر گئے ہوئے تھے میرے چیم منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے تھے میں بھی ساتھ ان کے گیا تھا اپنے کیس لے کے کہ ہم نے کیس کو ہم نے پرائیویٹ پنجاب کے اندر ہم نے پرائیویٹ ایسی زی بھی اپروف کی ہیں زون کا اس کا ایک ایکٹ ہے اس ایکٹ کہتا ہے جس کے پچاس پچاس اکڑ سے زیادہ زمین ہے وہ اپنا زون بنا سکتا ہے اس کا پروسس اسی آفیس میں کیا جاتا ہے اس کو پھر بیو آئی بورڈ انویسمنٹ اسلامباد میں بھیج دیا جاتا ہے ان کے سیکٹی جو ہیں وہ پھر پرائم منسٹر کے ادھر پریزنٹ کرتے ہیں اور اس میں مطلقہ منسٹر جا کے اپنے کیس کو کرتا ہے تو نمبر ون ہم نے سٹیٹس جو ہے رئیم یارہان بھلوال ویہاڑی اور فیصلہ باد ان چار کے سٹیٹس پانچوان بہاولپور سٹیٹس دے دیا جا چکا ہے دے دیا جا چکا ہے اور اس کے تحت بھلوال میں اوریل کی ایک بہت بڑی سٹیٹس ریمک سٹائل کے حوالے سے ادھر آئیے ان کی ہر چیز آ چکی ہے پرٹیکشن میں جانے والے ہیں انشاءاللہ وہ کسی بھی آہ ادارے کا انچارج میں انچارج انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا میرے خواب ہے میری خواہش ہے کہ انڈسٹریلیزیشن میکسیمم سے میکسیمم ہو میرا خواب ہے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے ہم یہ تمام جدوجہد کرتے ہیں کہ کون کون سیکٹر کیسے کیسے کرنا ہاں کمی بیشیاں موجود ہیں میں اس سے انکاری نہیں ہوں میں قطن نہیں کہتا کہ ہر چیز ٹھیک ہوگی ہے لیکن ہم ٹھیک ہماری ڈریکشن ٹھیک ہے باقی چیزیں خود وقت ٹھیک ہو رہی ہے انشاءاللہ ایک تو یہ سپیشل اکنومک زون پھر سب سے بڑا پاکستان کا میں بھی وہ آنے والے وقت میں آپ کے ریجن کا سب سے بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی ہم بیس ہزار اکڑ پر مشتمل مظفرگڑ لئیہ چوبارہ کے مقام پر سپیشل اکنومک زون بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے زمین کی آج کل وہ جو زمین ہم نے ایڈنٹیفائی کر لی اس کی سمری انیشیٹ ہو گئی اس کے آگے پروسس میں ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے لے کر آگے چلنا اور یہ بیس ہزار سے ہم تقریباً پچاس ہزار اکڑ تک لے کر جائیں گے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کے مقصد یہ ہے کہ جتنی آپ کی لیبر گلف سے واپس آ رہی ہے ساؤت کی پوری بیلٹ کو ہم آپ دیکھیں کبھی ساؤت کو کسی نے پوچھا نہیں تھا ساؤت میں چار سپیشل اکنومک زون بن چکے ہیں بہاولپور تک پانچوہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس لیے تاکہ جو ہماری لیبر باہر جاتی ہے ملک سے وہ یہی پر کام کرے اور جو چائنا ری لوکیشن یا کوئی ملک اس ملک کے ہیں چوبارہ مقام ہے چوبارہ مقام ہے اس موزے کا نام ہے اور مظفرگر لیہ روڈ کے اوپر ہے اس کو مظفرگر لیہ روڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے جڑا والا لوہر روڈ آپ کہتے ہیں دو شہر آ جاتے ہیں تو اسی طرح وہ اس کے اوپر ہم وہ ساری بنجر لینڈ اس کے اوپر کر رہے ہیں اگری کرچل لینڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں سو ایک تو روڈی لوکیشن کرنا دوسرا لوگوں کے روزگار کے مواقع میکشمم پیدا کرنا اور تیسرا یہ ہے کہ امپورڈ کا سبچیٹیوڈ کرنا چوتھا یہ ہے کہ ایکسپورڈ کے قابل بنانا پانچوہ یہ ہے کہ اپنے لوکل ریکوائنمنٹ کو پورا کرنا تاکہ آپ کا ذرہ مبادلہ باہر نہ جائے یہاں کا رہی آ رہے جائے اس مقصد کی تو وہ بھی کرنے جا رہے ہیں چیچہ وطنی آٹھ سو اکڑ پر مستمیل ایک انڈسٹریل زون ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں زمین قبضہ تھا چھڑا لی گئی ایڈنٹیفائی کر لی گئی پروسس میں ہے انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ میں جیسے پروسس مکمل ہوتا ہے اس کے باقی بھی لواز مت کر کے تو وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ اس کو کریں اگلا لہور سیالکٹ موٹر وے یہ میں سارا آپ کو اپنا پلان دے رہوں انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کا جو ہم کام کر رہے ہیں لہور سیالکٹ موٹر وے کے اوپر بھی مطلقہ چیمبر کے ساتھ سیالکٹ چیمبر کے ساتھ مل کے ہم اس کو بنا رہے ہیں یہ تقیباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں چھ سات سو اکڑ پر مشتمل رکبہ ہوگا زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں ہوگا کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ایسی جگہ بنائیں جہاں پر گجرہ والا شیخ پروہ لہور اور سیالکٹ جو ہیں وہ سارے اس کو کر لیں کوشش ہماری یہ ہے کل گجرہ والا چیمبر و کامرس کے لوگوں کے ساتھ ادھر ہی میری ملاقات ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے بامی مشابرت کے ساتھ مطلقہ چیمبر کے ساتھ جنہوں نے انڈسٹری لگانی ہے تاکہ ان کی سوچ کے مطابق ان کو وہ چیز کر کے دی جا سکیں یہ تو ہمارا انڈسٹریل پلان ہے پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ہر ڈسٹرک کے اندر جہاں پر اس ڈسٹرک کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹ ان کو ویسی انڈسٹری لگا کر دی جائے لیکن میجر انڈسٹری جو لگانے جا رہے وہ ہم آپ کے بسکلی ہمارا کام ہے ہم لوگوں کو فسلیٹیٹ کریں ہمارا کام پیسے کمانا نہیں ہے ہمارا کام ہے چیزوں کو ریگولیٹ کریں لوگ آئیں ان کے لیے سانیہ پیدا کریں لوگ اپنا کربار کریں اور کربار کے لیے ان کو ون ونڈو اپریشن ٹائپ ہو یعنی کہ ایک فائل کا ٹائم جو وہ منیمم سے منیمم ہو تاکہ وہ جلد سے جلد اپنی ہے اس کو لگا سکھ آپ نے کوٹیٹ بھی میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کوٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے پچھلے فننچل یئر کے اندر جو پنجاب سمال انڈسٹری کارپریشن ہے اس نے اپنی اپنے پیسوں کے ذریعے یعنی کہ حکومت سے نہیں لیے جو ان کے پاس فنڈ مجود تھے وہ تقریبا تین سو ملین سے زیادہ کا فنڈ تھا انہوں نے کوٹیٹ انڈسٹری کے لیے اس کو استعمال کیا کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور اس کے اندر میں نے تقریبا دس دس سے بارہ ڈسٹرک رکھی ان کی وجہات کی ہیں ہر شیئر کی اپنی اپنی چیز کی اپنی اپنی پروڈکٹ کی ایک پچان ہے ہر شیئر کی لوہر کی اپنی چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے آپ بات کر لیں اور ادروائز بات کر لیں ملتان ہے تو بلو پوٹری ہے آپ بہاولپور جاتے ہیں تو ہینڈ نیٹڈ کارپیٹ ہے آپ سلہ والی چلے جاتے ہیں تو فنیچر ہے آپ سرگودہ چلے جاتے ہیں تو بیکولیڈ یہ سوچز ہوتے ہیں ان کی ہے تو ہر جگہ پر ہر زلے کی اپنی اپنی ایک آئیڈنٹی ہے لہٰذا اس آئیڈنٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے پنجاب سمال انڈسٹی نے اس میں کیش کو پمپ ان کیا ہے کیش دیا ہے ایک لاکھ سے تین لاکھ رپے کا کرزہ جو گھروں میں خواتین سلائی کڑائی کوئی دیرہ غازی خان میں بیٹھ کے کرتی ہیں یہ جوتیوں پہ ہوتی ہے کپڑوں پہ ہوتی ہے ربٹوں پہ ہوتی ہے ہم نے ان کے کرزے کا اجراک کر چکے ہوئے ہیں پہلے محلے میں دس ڈسٹک کو ہم کر رہے تھے دوسرے محلے میں بھی دس اور باقیوں کو اگلے محلے میں ہم تین سالوں میں اس پروجیکٹ کو پورے چھتی سے زلا کے اندر پورا کریں گے تاکہ میکسیمم جو ہے ہم روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکے اور اس کے اپریشنل تھوڑے سے چارجز ہیں کچھ زیادہ نہیں کہ اگر آپ سمال میڈیم اس انڈسٹری کو کرزوں کے حوالے سے سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ چارج کیا جاتا ہے بہت زیادہ چارج کیا جاتا ہے بیس پچیس تیس پرسنٹ کئی پینتیس پرسنٹ ہم نے اس کے اوپر بلکل تھوڑے سے دو تین چار پرسنٹ چلتی رہے اس کے علاوہ وہاں سے کوئی چارج نہیں کیا جائے گا آسان کرزہ بدہ جس کا ایک کاروبار کوئی کر رہا ہے اور وہ خود کرنا چاہتا ہے فنینس نہیں ہے پیسے دو اگلے دنی وہ کاروبار شروع کرے گا اگلے دنی دو بندے وہ ہائر کر لے گا اس کو کارٹیج انڈسٹری بولتے ہیں جس میں میکسیمم بندوں کو گھر کے افراد خود ہی لگے میں کوئی ہینڈی کریپ کا کر رہا ہے کوئی میٹل کا کر رہا ہے کوئی سلاحی کڑائی کا کر رہا ہے کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کے لیے جو چھوٹے کرزے ہیں جس کی تداد دس ہزار سے لے کر پچاس ہزار روپے تک جس کی اب لیمٹ جو ہے میں نے تقریباً ایک لاکھ روپے تک میں نے اپروول دی ہے وہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گی جو ہم اخوت کے دریئے بارہ عرب روپے لوگوں میں تقریباً کریں بارہ عرب روپے چھوٹے کرزے ویڈاوٹ ویڈاوٹ انٹرسٹ ایک روپے کا بغیر پچاس ہزار روپے تک کرزا ہے وہ لے اپنا کربار کرے اور آسان قسطوں کے اوپر آسان انشترال میں واپس کر دیں وہ بھی جا رہا ہے ایک بہت ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں اب تقریباً ایک فائنل میٹنگ آج ہونی تھی لیکن کیونکہ پرائی منیسٹر صاحب کی میٹنگ آگی تو کچھ سیکرٹی صاحبان ادھر چلے گئے جس کی وجہ سے وہ پینڈ ہوگی ہے ایک دن کے لیے آپ کو پتہ بجٹ کی اندر ہم نے تقریباً ساڑھے نو عرب رپیہ رکھا ہے چھوٹے کرزوں کے لیے جس کی مالیت پچاس لاکھ رپے تک ہوگی لیکن یہ ساڑھے نو عرب وہ ہے اور اس کو بینکو پنجاب کے ساتھ کر کے ہم کم از کم پندرہ سے بیس عرب تک لے جا رہے ہیں کم از کم یہ بیس ہمارا پلان پچیس عرب کا ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیس عرب تک یہ پلان ہو جائے اور یہ چھوٹے کرزے جو پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تک اور پھر بیس سے پچاس لاکھ تک ان میں کون کون شامل ہوں گے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں ان میں نمبر جن کے کاروبار کوورڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ کاروبار کھولنے کے قابل ہو جائیں نمبر دو بچے اور بچیاں جو ٹیکنیکل کالج یونیورسٹیوں سے پڑھ لکھر باہر آ رہے ہیں ان کے پاس سرمایہ نہیں کاروبار کرنے چاہتے ان کے پاس پلان نے ان کو اتنی سوج اور بوج ہے کہ وہ یہ چیز بنا سکتے ہیں اس کو بزار میں سل کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں ان کے لئے سٹارٹ اپ کے لئے بسیکلی یہ نیو سٹارٹ اپ کا بھی ہے اس کے لئے کہ ان کو بھی کرزے دیے جائیں آسان اقصاد پر دیے جائیں اگزسٹنگ دے تاکہ ہماری ریوائیول ہو جائے بلکل ان کو بھی دیں جو میرٹ پہ آئے گا اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھی جائے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی سیاسی پریشر کوئی بھی سیاسی بندربانٹ نہیں ہوگی یہ پیورلی میرٹ پہ ہوگا اس کی لئے کمیٹی ہوگی جس پہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے باقی معاملات اس کی ٹریننگ اس کے انکوبیشن سینٹر جسے آپ بولتے ہیں اس کی ٹریننگ کروا کے اس کو کریں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہم سلسلہ کرے ایز اور ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ویٹ 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 دکانوں میں چھوٹے ریڈی والا دکان والا ویٹ کے حوالے سے جا کے تو انسپیکٹر اور دوسرے تنگ کرتے تھے ہم نے تمام وہ فیس ہی ختم کر دی تقریباً دو سے دھائی لاکھ لوگوں کے یہ ترازو فی جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا ہوگا میں نے اس کو ختم کر دیا تاکہ انسپیکٹر ہاں ایک کام ضرور کی ان کی انسپیکشن کو مونٹرنگ کو زیادہ کر رہے جو کم تولے گا وہ اندر جائے گا جو کم تولے گا وہ جرمانہ ہیوی ہوگا یا امپریزنمنٹ ہوگی یا بہت بڑا فائن ہوگا لحاظ نہیں کریں گے اس کے لیے بھی اید کے فورا بعد اس کی میں کمپین شروع کر رہا ہوں اس میں پیٹرل پم بھی شامل ہے اس میں تمام جو دکاندار ہیں وہ بھی شامل ہے اور تمام انڈسٹری بھی شامل ہے جو ایک پروڈکٹ اپنی بناتی ہے اور اس پروڈکٹ کے اوپر جو اس کا والیم لکھا ہوتا ہے والیم اس نے پورا کرنا اگر نہیں کرے گا تو جو عام آدمی ہے جس تک کوئی بھی پروڈکٹ پہنچ نہیں اس کا والیم اس کا ویڈ پورا پہنچ تو اس کے اوپر ہیت کے بعد میں اس کو پروپرلی یہ کمپین کو ڈیزائن کیا اس کو بھی لے کر انشاءاللہ چلیں کچھ چیزیں اشرف صاحب آپ نے بات کی ہے سروس ڈیلیوری کے باتے بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں اس میں جیسے اپنے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بوائلر انسپیکشن ایک بہت بڑا آپ کو پتہ یہ آپ لوگ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک اس کو بھی تھرڈ پارٹی میں تھرڈ سورس پہ دے رہا ہوں تاکہ انڈسٹری بچے جو پڑ لکھ کر جنہوں نے اس سے مطلقہ جن کا ہے ان کو ریجسٹر کر کے ان کے سٹ اپ کو دیکھتے ہوئے کریں گے تاکہ وہ تھرڈ پارٹی کے دری اس کی انسپیکشن اور حکومت کو جمع کروا دیں انسپیکشن سٹیفیکیٹ حکومت کی فیس حکومت کو چلی جائے اور ان پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گے اور تھوڑا سی فیس ان کو چلی جائے جس نے ان سپیکشن کی ہے اور جو رشوت کا لینا دیلا ہے وہ سارا مائنس کر دیا جائے تو اس کے لیے تیزی کے ساتھ اس پہ کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے تقریبا برحال اگلے عید کے بعد ہم اسے باقی جو چیزیں اس کی رہ گئی ہیں وہ کریں گے کچھ آپ نے سر ریجسٹریشن کے حوالے سے واسا کے حوالے سے سرویس ٹیلیوری ہر دور میں بہتر کرنے کی ضرورت ہو جو جو ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال کے اوپر میں جانا چاہیے ای اپنا اپنے اس کا جو اس کا جو ٹیکس کا ہے وہ اس کے ذریعے جمع کرواتا تو اس کو پانچ پرسن چوٹ دی جائے وغیرہ وغیرہ تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے معاملات کو کر سکے اس کے ڈبل فائدے ایک ڈیٹا بھی آپ کے پاس کٹھا ہوتا ایک وغیرہ وغیرہ پتہ بھی چل جاتا ہے ٹیکنالوجی کا دوسرا ہیومنلی انٹریکشن جو ایک انسپیکٹر جاتا ہے کسی کے پاس یا اس کا جاتا ہے وہ بھی اس کو مائنس کیا جائے تاکہ وہ اپنے جو معاملات میں دھیڑی میں اپنے کلچر کو سمجھتا ہوں تو میں یہ بات کر رہا میں کوئی پردہ نہیں ڈال رہا پرابلم ہیں ان پرابلم کو دور کیسے کرنا ہے وہ رستے ہم نے نکال لیں تاکہ عوام کی خواری کم سے کم ہو ایک ویجن کے ساتھ آگے کی طرف تکنالوجی کے استعمال کو جب تک ہم بہتر انداز میں نہیں کریں گے یہ نہیں ہو گا پیپرا کے حوالے سے کل کیبنٹ کے اندر میٹنگ ہوئی کہ پیپرا کو بھی جو ہے ای کامرس کے اوپر مین کے الیکٹرونکل تمام چیزوں کو دیکھا جائے جتنا بھی ہے اس کو اس کے اوپر لے کر جائے آجائے کو وٹ کی وجہ سے ہر طبقہ کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوئے آپ نے شادی حال کی بات کی آپ نے سنوکر کی کی ہماری خواہش دیکھیں کون سی حکومت ایسی ہو بھی کئے گی کاروبار بندکار کی ہے ہم تو کہتے ہیں کل کھل نا ابھی کھلے آزر منیسٹر میں کر رہا ہوں ابھی کھلے ان دونوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہیں اس کا درمیانہ رستہ نکالتے ہیں پرائیم منیسٹر پاکستان نے جس ویجن کے ساتھ کیا امریکہ کے اندر ترقی یافتہ ملک کے اندر اخباروں نے عداریے لکھے ہیں عمران خان کی اس ویجن کے اوپر کہ عمران خان نے اپنے ملکی ایکانومی کو بند نہیں ہونے دیا تو یہ بہت بڑی ایک اپریسیشن تھی پرائیم منیسٹر پاکستان کے لیے کہ باہر کے ملک اور اسی کو وہ لوگ تو کر رہے ہیں کہ ایکانومی بھی چلے اور اس وبا کے ساتھ لڑائی بھی کر سکے تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں تھی تو میں یہ کر دیتا ہوں جو شادی حال کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے سر وہ تو سپٹمبر کے فرس ویک میں ہم پلان کر رہے ہیں جو چیز ہم تیار کریں گے وہ چیز کی میٹنگ کے اندر جائے گی اس کے بعد کی میٹنگ کے اندر جائے گی پھر اس کی لیکن کیونکہ کوورڈ کی صورت اللہ ہستہ ہستہ مائنس ہو رہا تو جو نیگٹیو لیس کے اندر چیزیں ان کو پوزیٹیو لیس کے اندر ڈالیں گے تاکہ لوگ کربت اسی طرح ریسٹورنٹ عید کے بعد کیا پلان ہے ریسٹورنٹ کی بات ہو ری جو ہیل سٹیشن کے ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی پنجاب گورنمنٹ پوزیٹیو ہم تو پوزیٹیو ہیں لیکن دوسرے صبحوں نے ابھی نہیں اس سے کیا تھا لہذا اس سے پیچھے آٹ گئے ہیں جیسے باقی صبح بھی اس پیج پہ آگئے تو وہ بھی کھول دیا جائے ہیل سٹیشن آپ کا مری ہے دوسری جگہ کرنی ہوں گی سب سب ایک نیشن ہوربنی جو ہے اس کو لے کر پھر آگے چلیں گے اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے تاکہ چاروں صبح کے اندر یقصہ جو ہے لوگوں کو کربار کے مواقع جو ہیں وہ نیسر ہوں جی سر وہ جس طرح ہم نے پہلے انڈسٹی کے لیے تمام عاملات کے لیے ایک ریٹن جو ہیں وہ چھاپ کے بکلٹ کی شکل میں دے دی ہوں ہیں آپ کے پاس ضرور آئے ہوں گے اسی طرح ان تمام انڈسٹری کے لیے بھی سو پی بنا کے وہ تک ہیل دپارپنٹ انڈسٹری دپارپنٹ دونوں بیٹھ کے بناتا ہے بنانے کے بعد اس کی کروا کے ان کے حوالے کر دیتا کہ اس کے مطابق آپ نے اس کو لے کر چل نہ تا کہ آپ بہتر انداز میں کر بر زندگی کو کر سوال ضرور کر لیجئے کیونکہ میڈیا انڈسٹری رہ گئی ہے سبزی کا مافیا ہے ان کو کابو کرنے کے لیے آپ چاہ کر رہے ہیں آٹا دنباز ہی موپر جا رہا ہے ٹینی نویر بے سے کام نہیں ہو رہی اس کے لیے گورنٹ کیا کر رہے ٹھیک کر رہے ہیں دیکھ سر آٹے کی جہاں تک قیمت کا تعلق ہے تو آٹے کی قیمت جو 808 روپے سے 806 روپے کی گئی ہے اس کے پیچھے کئی وجہات ہیں لیکن ابھی بھی یہ سب 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 مہینے کی سب ویٹ آپ نے 1400 روپے پہ لی ہے 14 75 روپے دے رہے ہیں لیکن اس کے جو انسیڈنٹل چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے پھر بھی ہم کام کر کے عوام کی سہولت کے لیے 860 روپے سے زیادہ کسی کو تھیلانی بیچنے دیں چار سو میں سر میری ارز اس میں سپلائی کار میں سر ارز رہا ہوں سر ایسے بڑا ایسے ایسے یہ کہ آپ دے رہے ہیں 17 ایسے آپ کی پنجاب کی ضرورت ہے 28 ایسے آپ 60 پیسنٹ پڑا کر رہے ہیں 40 پیسنٹ کا جو ایسے 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 ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنے تمام ڈسٹی کی پپولیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کی ریلیزز کھا رہے ہیں کے پی کے میں اس دفعہ بھی اپنی ویر پرکیورمنٹ نہیں کی جو اس کا ٹارگٹ تھا سیندھ نے کم کی پنجاب سے آٹا ہم صوبہ کو بند نہیں آپس میں کر ریلیزز کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس فگر ٹھیک نہیں ہے سر میرے میں کہ ہماری سر میری گزارش سنیں جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے جو فلان مل والے چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ایک دن میں سارا کچھ امید دیں اور ایک دن یہ وغانستان بیاج دیں وہ تو یہ جا لازمی بات ہے جس کا کار وبارہ جندگی ہے اسے نے بیوز سر گزاری سنیں دیکھیں گزاری سنیں اس کے لیے اس کی قیمت کی قیمت کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے پرائس کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے فیڈل انڈسٹری منسٹر صاحب کی سربائی میں ایک کمیٹی سٹیک کمیٹی کے علم ہے میرے مطابق اس کی جلدی رپورٹ آجائے گی اس رپورٹ کے مطابق کہ اس کی کاسٹنگ کر لی جائے اس کی پروڈک کی کاسٹنگ کیا ایک سو سی پہ کیا تھی ایک سو ننوی پہ کیا ہے اور اس کی جنور پرائس کیا بنتی ہے وہ تمام چیزوں کو نکال ہونی چاہیے میں کہتا ہوں ستر ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں اسی ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں نوی ہونی چاہیے جو پیدا کر رہا وہ کہتا ایک سو داس ہونی چاہیے تو کون سی قیمت ہونی چاہیے جس قیمت کے ایک چول میں نکلے اور اس کو کیا جائے اس کے اندازیں مجھے بھی ہیں لیکن جب تک جو بڑی اچھی کمپنی ہے وہ اس کی کسٹنگ نہیں کرتی ہمیں نہیں دیتی اس وقت تک میرے ہاتھ بندے میں کون سی قیمت کو implement کرو تیکھ سر کچھ تو ایسے معاملہ دی میں نہیں بول سکوں گا سر وہ قوٹ کے معاملہ دی وہ تو میں نہیں بول سکوں گا اس کو سر 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 ڈال دیا اور روٹی سات سے آٹھ پر چلی گئی نان بارہ سر 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 آٹھ پر چلی گئی اور آٹھ پر آٹھ آٹھ قیمت لیکن روٹی اور نان کی قیمت ہے ، کسی کسی فائم قیمت مو میں آس روی میری دیکھیں گزارش یہ ہے ہم بات کر رہے ہیں آٹے کی سر عرض سنو ویڈ کی قیمت سپورٹ پرائیس چودہ سو روپیا حکومت نے جتنی پرکیور کرنی تھی کر لی اوپن مارکٹ کے اندر کسان کو پیسے زیادہ ملے کسی کی فصل پندرہ سو پہ اٹھیا کسی کی سولہ سو پہ اٹھیا کسی کی سترہ سو پہ کسی کی پیسے گئے ہم نے جو اپنے فوڈ ریزرو رکھنے تھے ویڈ کے حوالے سے سیکیورٹی ریزرو ہم نے رکھ لی ہے باقی مارکٹ اوپن ہے کوئی چودہ سو کوئی پندرہ سو کوئی سولہ سو کوئی سترہ سو کوئی دوہزار اپنے مطابق لے رہے ہیں فلار ملو کے اندر جتنی ہم سمجھتے ہیں ہماری عبادی ہے ڈسٹرک وائز ہم ریلیزیز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اٹھا ملے ہو سکتا ہے سپلائی چین میں پرابلم آ رہی ہو انکاری نہیں ہوں دو ایک دن میں مارکٹوں میں آج بھی جانا تھا مصروفیہ زیادہ نہیں جا سکا کل پر سو پھر جاؤں گا مارکٹ کی صحیح صورت آل اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو میٹنگ ہے وہ رکھ لی ہے اس کو میں پہلے بھی پرمننٹ فیچر کے طور پر ہفتے میں دو دن ضرور کرتا تھا کم از کم دو دن کرتا تھا تمام کمیشنر ڈی پیو ڈی سی ہو تمام کے ساتھ اب پھر اس کو انشاءاللہ اس کو شروع کر رہا ہوں تاکہ بہتر انداز میں کیا جا سکے آٹھا 860 رپے کا دو کیٹیگری بیس کلو دس کلو نہ پندرہ کلو نہ پچیس کلو نہ ان کو بنانے کی اجازت ہے نہ ان کو بھرنے کی اجازت دو ترہ کا تھیلو ایک دس کلو کا ایک بیس کلو اٹھا ساٹھ چار سو تیس ڈیٹھ سال اس کے علاوہ دوسری بات ایک بات دوسری بات جو میدہ ہے میدے کی قیمت بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ مل فلار مل مالکان یہ کہتے ہیں سوسیجن یہ کہتے ہے کہ ہم نے ویٹ بائٹ سے مہنگی خریدے بائٹ سے مراد کسان سے مہنگی جب مہنگی لیا ہے تو اس کے اثرات پڑھیں گے ہم روٹی کی حد تک رہتے ہیں کہ روٹی سستی ہونی چاہیے ہم نے چھے اور سات روپے سے زیادہ روٹی کی نہیں کریں گے لیکن کیونکہ آپ نے ابھی فائن کی قیمت بتائی میدے کی قیمت بتائی بہت زیادہ بڑی ہے میں آپ سے اگری کر رہا ہوں انکریز نہیں کر رہا اس معاملے میں ہم نے بیٹھنا ہے ایک دو دن میں میٹنگ کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اس قیمت کو کنٹرول کیا جا سکے ابھی کیونکہ ہم روٹی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اس کے اوپر جا رہے ہیں مجھے نان کی قیمت کا پتہ بڑھی ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں نسیم صاحب روٹی بھی بڑھی ہے یہ ابھی واپس نہیں آئی ہے دیکھیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں دو جو پنڈی میں فائن زیادہ استعمال ہوتا ہے پنجاب میں آٹا پلس فائن دونوں کو استعمال کر کے کیا جاتا ہے تو فائن کی قیمت بڑی ہے تو وہاں پر اٹھیں قیمت بڑی ہے اس کی ڈیٹرمنیشن ایک دو دن میں کر لی جائے ایجاز یہ جو اچھا ہے بسکوٹ ہے یہ جو آپ کردے دے رہے ہیں اس میں یہ شامل ہوتا ہے آپ لے جائے ساتھ ہے لے جائے نہیں تو میں آپ کو ایک وچ اپ دے دیتا ہوں سر وہ لیجا کے نام ہوگا ایسا نہیں ہوتا سر میں آپ کو سر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو اندرسٹی سو گرم آٹا جو ہے اس کی قیمت کیا ہے اس میں پانی کتنا ڈالتا ہے اس پر دوسرے لوازمت کتنا ڈالتے ہیں اس پر گیس کا کتنا خرچ آتا ہے اس کی لیبر کا کتنا خرچ آتا ہے اس کی دکان کا کرایا کتنا ہے ایک روٹی کے اوپر کتنا پڑتا ہے اس کے پھیلے کتنے یہ لے یہ تمام چیزوں کی کلکلیشنیں کی جاتے ہیں کرنے کے بعد پھر چھے رپے چالیس پیسے ان کو قیمت پڑی ہم نے کہا سات روپے کی روٹیا بیچوں ٹھیک ہے ہم چھے روپے کی ہم نے کہا آٹا بڑا یہ بڑا چھے روپے چالیس پیسے ایک ایک چیز کی کلکلیشن ہے تو ہم نے کہا سات روپے کی کلیشن ہے اب وہ سات روپے کی بیچیں گے جو نہیں بیچ رہا لازمی بات ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس مونیٹرنگ میکنیزم کو ہم بہتر کریں ڈی سی صاحبان کو کہیں کہ گورنمنٹ کی یہ پولیسی ہے تو کریں گے دیکھیں میں یہ نہیں سہر کہہ رہا میں قطل نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز جو ہے وہ بلکل سموت انسانوں کا معاشرہ ہے اس کے اندر چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں یہاں پر وہ بھی ہیں جنہوں نے کوڑ کے دوران پیسے کمانے کو ترجیح دی ہے انسانی جان کے اوپر تو یہاں پر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے مال اور دولت کو پیچھے رکھا ہے انسانی جان کو ترجیح دی ہے تو کوئی مال کو ترجیح دےرا ہے کو جان کو ترجیح دےرا ہے تو انسان ہی دے رہا نا سر کوئی اور تو نہیں دے رہا تو ہر طرح کا ہیومن ایلیمنٹ یہاں پر پھائی جاتا ہے میں اس کو تو کوئی انکار نہیں کر رہا اچھے لوگ بھی ہے برے لوگ بھی ہے برے لوگوں کے لیے پھر قانون ہوتا ہے اچھے لوگوں کے لیے پھر آپ کو پتہیے پھر اپنی محاملات کو بہتر کرنے کے لیے صرف ایک پیجیز ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ مطلب کریں پنجاب حکومت سے یہ کہیں کہ وہ خود دے خود کریں خود کریں سر ویٹ امپورڈ کرنے کے حوالے دیکھیں سر ہم نے دے دی نا بوکنگ ہو رہی ہے نا مسئل فیڈل گورمنٹ سے فگر آتی ہے کس نے کتنی امپورڈ کر رہے دو منی ہو چکے تو ادھر کی ہے نا لوگوں میں ابھی تک ایک دانہ نہیں ہے سر وہاں کس میں آئے گا چیک شکر صاحب کا مکاؤ ووٹا فیکس ووٹا فیکس رو چلتے ہیں ایدا پارشل نہیں آندا ٹرک آندا جے اوپڑے سر سترہ دن ہے چاہیے اندھا ٹرہ دو منہ ہو گئی سر بہتالی دن ہے چاہیے اندھا کہ یہ سبٹمبر کے اندھر آپ کے پہلے ہفتے کا کہہ رہے ہیں شادی اور سکھوڑنے کا یہ کووڈ سے ہی مشروع ہے کووڈ سے مشروع ہے سر بہت شکریہ جناب مہینہ صلی اللہ میں کبھال صاحب آپ کی آمد کا اور میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں باقی دوستوں سے بھی کہ آپ یہ جو ہمارے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن میٹنوں کے بارے سے یہ آئندہ بھی فاسٹ ٹیز طریقے سے جاری رہے ہیں بہت پیدا ہے بہت پیدا ہے